موسیقی میں حوص کی بردی بدلنے میں رہ گیا ڈیوٹی کا ہر حصول کو چلنے میں رہ گیا قیدی فرار ہو گیا لوکب کو توڑ کر جیلر تماکو چونہ مسلے میں رہ گیا آج کے کل ہند مشہارے کے صدی علی بقار میرے عزیز میرے محترم فقر ہندوستان ابو عاصم آدمی صاحب میراج صدیقی صاحب عادل خان آدمی صاحب گیا سدنی شیق صاحب آئیے ابھی پانچ صوبوں کے نتائج آپ کے سامنے ہیں دو ہزار انیس آنے والا ہے میں نے صرف اشارے میں بات کی ہے آپ کے سامنے ایک ایک کردار آئے گا آپ کی سماعتوں پر آپ کے نظر پر مجھے یقین آپ پہنچ جاؤ گے آپ نے وہ سنا ہوگا سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے ایک مردبہ مشارعہ کمیٹی کے لیے تعلیہ بجائے اور ہلکا ہی کو کھل دو بھائیں صاحب ہی کو کھل دو سنیے پڑھتا ہوں آنے والے لباس جوگن میں جوگن سمجھے گا آنے والے لباس جوگن میں اُلٹی سیدھی چھال چلتا جا کچھ مہینوں کی کچھ مہینوں کی بات ہی تو ہے نام شہروں کے تو بدلتا جا اور ڈھوگی صورت کو سمرنے کی ضرورت ہے بہت اچھے کپڑوں سے بھی لوگوں کو جلن ہوتی ہے اور تُو جو آ جاتا ہے سنسد میں پہن کر کچھ بھی تُجھ کو معلوم ہے کتنوں کو گھٹن ہوتی ہے دُگ ڈگ 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 ڈڈگ ڈھوڈ کی ہر وقت بجانے والے بھائی اور بہنوں کی آواز لگانے والے کل تلک جو تھے کل تلک جو تھے یہاں چائے بنانے والے بن گئے آج وہ سرکار چلانے والے تو سوچتا ہوں سوچتا ہوں کہ وہ کتنے کنگال تھے لگ پتی ہو گئے دیکھتے دیکھتے سوچتا ہوں کہ وہ کتنے کنگال تھے لگ پتی ہو گئے دیکھتے دیکھتے سوچتا ہوں سوچتا ہوں وہ کتنے پھٹے حال تھے لگ پتی ہو گئے دیکھتے دیکھتے حملے ٹھوکر سے ہملے ٹھوکر سے بھر کر بنایا جنے منتری ہو گئے دیکھتے دیکھتے ہملے ٹھوکر سے بھر کر بنایا جنے منتری ہو گئے دیکھتے دیکھتے منتری ہو گئے دیکھتے دیکھتے لگ پتی ہو گئے دیکھتے دیکھتے منتری ہو گئے دیکھتے دیکھتے وہ جو ہوتل میں کرتے تھے چمچا گیری دیکھو چیو ہو گئے دیکھتے ہیں تالیا باجی چاہے دوستو وہ جو ہوتل میں کرتے تھے چمچھا گیری دیکھو چیو ہو گئے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں وہ سوچتا ہوں کہ وہ کتنے کنگال تھے لگپتی ہو گئے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں بہت شکریہ اپنے اوٹر پہ آپ کے سامنے منظر نام آتا ہے نام کسی کا نہیں آئے گا کردار آپ سمجھ لینا اپنے اوٹر پہ جن کو بہت ناز تھا اپنے اوٹر پہ جن کو بہت ناز تھا اپنے اوٹر پہ جن کو بہت ناز تھا اور شہروں میں جن کا بڑا نام تھا ہار ایسی الکشن میں ان کی ہوئی ہار ایسی الکشن میں ان کی ہوئی سنتری ہو گئے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں سنتری کہتے ہیں پہرے دار کو ہر ایسی الکشن میں اُلکی ہوئی سنتری ہو گئے دیکھتے دیکھتے وہ سنتری ہو گئے گئے ایک مرتبہ تعلیہ بجا دوستو ہستا ملنا چاہیے آئے یہ بھی شیر بہتر خاص سنے گا شیر کی طرح شیر کی طرح غرات تھے جو کبھی شیر کی طرح غرات تھے جو کبھی تان کے سینہ چلتے تھے جو ہر گھڑی پانچوں صوبوں میں وہ موں کے بل کیا گیرے لو موڑی ہو گئے دیکھتے دیکھتے پانچوں صوبوں میں وہ موں کے بل کیا گیرے میں دوبارہ حضرت کرتا ہوں بہت شکریہ نمازیس آپ لوگوں نے واقعی مشارہ بنا دیا بہت شکریہ شیر کی طرح شیر کی طرح غرات تھے جو کبھی تان کے سینہ چلتے تھے جو ہر گھڑی پانچوں صوبوں میں وہ پانچوں صوبوں میں وہ موں کے بل کیا گیرے لو موڑی ہو گئے دیکھتے دیکھتے وہ سوچتا آئے یہ بھی شیر بہتر خاص سنے گا ایک کردارہ کو سامنے آتا ہے بہتر خاص سنے گا سوچتا ہوں سوچتا ہوں وہ جو انڈے وہ جو انڈے گھٹر چھاپو میں ڈک تھے وہ جو انڈے گھٹر چھاپو میں ڈک تھے بابا پاک ہنڈیوں کی جو بیٹھکے تھے ان پہ حسنوں ادا کی کیا بجلی گیری سامری ہو گئے دیکھتے دیکھتے آئی آخری شیئر بردوں دیکھئے گا مجاور کو لباس پہ دیکھا ہے سوچتا ہوں جن کے بالوں میں جن کے بالوں میں جھوموں کی بھرمار تھی جن کے بالوں میں پرانے جست کا جرمن کا کیا کیا جائے دبے پھٹے ہوئے برتن کا کیا کیا جائے چمکنے لگتا ہے کلو بھی چاند کے جیسا عجیب دور ہے فیشن کا کیا کیا جائے جن کے بالوں میں جھوموں کی بھرمار تھی اور پسینے کی ماتھیں پہ بوچھار تھی بیوٹی پارلر میں ایک روز وہ کیا گئے چاند نہیں ہو گئے دیکھتے دیکھتے بیوٹی پارلر میں ایک روز وہ کیا گئے چاند نہیں ہو گئے چاند نہیں ہو گئے دیکھتے دیکھتے آئیے حرف آخر ایک مطلع دو دو دیشہ بھاتا کا سنگا سسر گزر گئے مطلع بھاتا کا سنگا سسر گزر گئے سسر گا انتقال ہو چکا ہے سسر گزر گئے سسر گزر گئے سالوں کا حال کیا ہوگا سسر گزر گئے سالوں کا حال کیا ہوگا ہی وزن سو کلوں ہی وزن سو کلوں کاندھوں کا حال کیا ہوگا ہی وزن سو کلوں کاندھوں کا حال کیا ہوگا سسر گزر گئے یہ شیر پتر کا سنگا سنا ہے گاؤں میں نوجوانوں سنگا سنا ہے گاؤں میں کٹرینہ آنے والی ہے سنا ہے گاؤں میں کٹرینہ آنے والی ہے تو آس پاس کے تو آس پاس کے بہو کا حال کیا ہوگا تو آس پاس آئی آئی شیر پڑھنا اب میں شیر پڑھ رہا ہوں ایک شخص کی تائی چاہتا ہوں بہتر کا سنگا اگرچ بیلوں پر یہ میں شیر پڑھتا ہوں ہوگا تو بولو نیتا جی سنا ہے سنا ہے سنا ہے سنسد میں چھوڑوں کی ایک جماعت ہے سنا ہے سنسد میں چھوڑوں کا ایک قبیلہ ہے تو باپو گاندھی کے خوابوں کا حال کیا ہوگا تو باپو گاندھی کے خوابوں کا حال کیا ہوگا سنسد میں گزر گئے تعلیہ بجا دی دوستو اب ہمارا خیل ختم ہو گئے بہتر